موسیقی 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 35 لوگوں کو چنہت کیا ہے مافیاؤں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ایس ایس پی نے سب اتھانا پربھاریوں کو نردیش دیئے ہیں اور مافیاؤں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے آئیے اس معاملے پر آپ کو بھی سناتے ہیں ایس ایس پی نے کیا کچھ نردیش جاری کیے ہیں یہ جنبار کلنچہر میں کل 35 لوگوں کو چنہت کیا گیا ہے جو بھی ان مافیاؤں کے شرنی میں آتے ہیں جیسے مکوکش مافیاؤں اپرادک مافیاؤں اکتیادی ان سبھی کے اپرادک اتحاس سنکلت کیے گئے ہیں ان کے مقدموں کے ٹرائل کو سپیڈی ٹرائل کرانے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس مسئلہ دلانے کا پیاس کر رہے ہیں اور ان کے دوارہ جو بھی عویت ارجت سمپتی ہے اس کا بھی بیورہ نکالا جا رہا ہے تاکہ گینگسٹر ایکٹ کے تحت ہم ان پر ہر دوئی میں تین مہینے پہلے کشوری کا گانف کے یوک نے اپارن کیا تھا ماملے میں ایک مہینے بعد سی او نے آدیش پر پولیس نے مقدمہ درچ کیا تھا دو مہینے بیٹنے کے بعد پولیس کے ہاتھ ابھی تک سفلتا نہیں لگی ہے اور کشوری کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے اس ماملے میں پیوار کے لوگوں نے دمپتی پر کشوری کی گائب ہونے کاروپ لگایا ہے کشوری کی ماں نے اس پی مہیل آیوک سے شکایت کی اور مکہ منتری سے مدد کی گوہار لگائی ہے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پورا ماملہ لونار تھانا چھیتر کا بتایا جا رہا ہے اوناو میں ماسوم دلیت ہتیا کان کا پولیس نے کھلاسا کر دیا ہے آئی جی رینج لکناؤ لکشمی سنگھ نے تین گھنٹے تک آروپیوں سے پوچھتاچ کی پوچھتاچ میں رشتے داروں کی ہتیا میں شامل ہونے کیا شنکت جتائی جاری ہے اسے کے ساتھ آئی جی نے گھٹنا ستھل کا نیریکشن کرتے ہوئے سی او بانگرماؤں اور ایس او کی کلاس لگائی تھی آپ کو بتا دیئی کہ بانگرماؤں کتوالی چھیتر کے ریلوے ٹریک پر ماسوم کا خون سے لتپت شو ملا تھا وہی اب پولیس اس ماملے کا کھلاسا کرنے میں جوٹی ہوئی اور لگتار یہ بھی کیاس لگائے جا رہے کہ شاید جلدی ہی اس ماملے کا کھلاسا کیا جا سکتا ہے ہمارے دورہ گھٹنا ستھل کا نیریکشن کر لیا گیا ہے اور جو گھٹنا کرنگ بتایا گیا ہے اس میں کچھ انکونسسٹنسیز پائے گئے ہیں اور اس کے آدھار پر کچھ لوگوں سے ہماری پوشتہ سے بھی جن کو نامجت کیا گیا ہے اس پچھ کے بھی کچھ نامجت میں سے دو اگرپی اٹھائے گئے ہیں ان سے بھی پوشتہ سے بھی جیسا گھٹنا کرنگ بتایا جا رہا ہے موقع پر جو سبوت پائے گئے ہیں جو لڑکی کا پتا ہے اس کے بھی بیان میں انکرسسٹنسیز سامنے آئی ہیں جس کا روی ہماری تکتیش آگے چل رہی ہے کانپور میں پولیس ادھیک شاک سوروب سنگھ نے پرسوارتہ کی اور اس پرسوارتہ میں بتایا کہ مہاراج پور پولیس اور سٹی ایف نے تین ابھیکتوں کے ساتھ ایک کروڑ لاغت کی چرس کو برامت کیا ہے جس کی سپلائی نیپال سے بھارت تک میں کی جاتی تھی آپ کو بتا دے کہ برامت چرس کی قیمت انتر راستی بازار میں لگ بھاک ایک کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے فلہار پولیس ہراسط میں لیے ہوئے تذکروں سے لگتار پوچھتاچ کر رہی ہے دیکھیں بھگت کئی دنوں سے یہ انپوٹ مل رہے تھے کی نیپال سے چرس آ رہی ہے اور یہ اس جنپت کے مارک سے ہوتی ہوئی آگے آگرہ پھروز آباد اور ڈندی کی طرف جاتی ہے یہ بیچ بیچ میں جاتی رہتی ہے یہ انپوٹ مل رہا تھا اس پر ہم نے اپنی ٹیم لگائی ہوئی تھی اسی سوچنا کو اور پوشٹ کیا گیا اور اس کے آدھار پر کل جو ہے قریب پونے سات بجے تھانا مہراج پول انترگت EMGA کالیج کے پاس ہماری جو ٹیمیں لگی ہوئی تھی جس میں سیو صدر صاحب تھے اور مہراج پول کا پورس تھا ایسو صاحب اور ایسٹی اپ کی پورس جنہوں نے سہیت روپ سے مل کر مینپوری کی تھانا اوچھا میں سامودائک شوچالہ میں ایک یوک نے مہیلہ کے ساتھ دشکرم کیا چھیتریہ لوگوں نے آرخ بھی یوک کو پکڑ لیا جس کے بعد اسے پولس کو صوب دیا گیا ہے اوڈر گھٹنا سے آہد پیڑت مہیلہ نے گھر جا کر فاسی کا فندہ لگا کر آتھمتیا کرنے کی بھی کوشش کی ویس ماملے کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پریجنوں نے اسے جلہ سپتال میں بھرتی کر آیا ہے جہاں سے اسے میڈیکل کالیج سیفائی ریفر کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے گی پورے ماملے پر اپر پولی صدیق شک مدون کمار سنگھ نے بتایا کہ پیڑت کے پتا کی تحریر پر مقدمہ درچ کر جانچ کی جا رہی ہے اسی آدھار پر آگے کی کاروائی بھی کی جائے گی یہ برکرڑا تھانا اوچھا کا ہے یہاں پہ ایک مہلا کے پتا دوارہ تھانے پہ آ کر گاؤں کے ہی یہ ایک بیکتی کے دوارہ اس کی پتری کے شاد شوچالے میں پلاتکار کرنے کا آروب لگاتے ہوئے اور اس سے پیولیت ہو کر اس نے گھر میں جا کے آتھمتیا کے پریاس کیا یہ تحریر دی تھی جس کے سمبند میں تھانا اوچھا پہ مقدمہ پنجی کریت کیا گیا ہے مقدمہ بیویچنا دھین ہے بیویچنا کے دوران جو تتھائیں گے اس کے آدھار پر اس میں کاروائی بھی شاہ جہاپور میں سیٹیزن پبلک گروپ کا ایک پرتینیدھی منڈل پوائی ویدھائیق چیترام اور سائیو جگ ڈاکٹر وکاس خورانا کے نیترتو میں کلیکٹریٹ میں جلادیکاری امیش یادف سے ملاقات کی پرتینیدھی منڈل میں شامل ڈاکٹر وشال پانڈے نے جلادیکاری کو ایک گیاپن دیا اور گیاپن کے ذریعے بتایا کہ دو سال پہلے اتر پردیش فلم وکاس نگم کے انترگت بگ شارٹ پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی فلم رومیو کے فنڈے لا جواب کا نرمار شاہ جہاپور میں ہوا تھا فلم میں شاہ جہاپور کے کئے ستھانیا کلاکاروں نے ابھی نائبی کیا تھا لیکن امبہ سینما شاہ جہاپور کے پربندکوں نے اس فلم کو ریلیس کرنے سے اب منا کر دیا ہے شاہ جہاپور شہر جو اپنا شہر ہے سہتکاروں کا شہر ہے کلاکاروں کا شہر ہے فنکاروں کا شہر ہے اس شہر کی پہچان ہی کلاکاروں سے ہے اور اگر یہاں کے کلاکاروں کا ہی دم گھوٹ دیا جائے گا تو یہ شہر آگے کیسے بڑھے گا یہاں کے بچے آگے کیسے بڑھیں گے اس شہر کے ایک بڑھیا لیکھت وکاس جی نے ایک پچھر کے ڈائیلوگ لکھے ان ڈائیلوگ کو لوگوں نے پسند کیا چندی کھڑکے ایک فلم نرماتا نے فلم بنائی کتنا پیسہ انویسٹ کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ چونکہ ڈائیلوگ لکھنے والے وکاس پانڈے جی اس شہر کے تھے اس لئے گازے باد شہر میں پارکنگ کی بھیچر سمسیا ہے جس کے چلتے آئے دن لوگ پریشان ہوتے ہیں علاقے میں اوید پارکنگ مافیا سنچالکوں کا بول بالا ہے نگر نگم کی پرانی پارکنگ نیتی ہی کارگر سابط نہیں ہو رہی ہے اس لئے آج بیٹھک میں نئی پارکنگ نیتی پر کافی بحیث ہوئی شہر میں اچھی پارکنگ کی ویوستہ ہو اور گازے باد نگر نگم کی آئے بڑھا سکے اس پر چنتن منتھن بھی کیا گیا جبکہ نئی پارکنگ کی نیتی کا لوگوں نے ویروت کیا اور سبھی سدسیوں نے اس کو لے کر خارج بھی کیا ہے ستہ پکش کے پارکنگ نیتی لوگوں کی جے پر بھاری پڑے گی چناوی سیزن میں اس طرح کے پرستاو ٹھیک نہیں ہے تو سدن میں ستہ ویروتی پارکنگ نے کہا کہ نئی نیتی لاغو ہونی چاہیے اس سے نیا ریوینیو جنرےٹ ہوگا اور وکاس کار کو بھی گتی ملے گی بجنور کی نمائش گراؤن میں ستھت کانا پچھو آشرا اس تھل میں بھیشن گرمی کے چلتے گوونچوں کے لیے پرشاسن نے اچھی ویوستہ کی ہوئی ہے گوونچوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے آشرا اس تھل میں پنکھے اور تھنڈے پانی کی ویوستہ کی گئی ہے ساتھی پردی دن کی طرح گوونچوں کے لیے ہرے چارے اور بھوسے کی ویوستہ بھی گوونچوں میں کی گئی ہے ساتھی گروہ آشرا اس تھل کا سمیہ سمیہ پر ادھکاریوں دورہ نریقشن بھی کیا جاتا ہے تو ایک بجنور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں گوونچوں کے لیے بیشن گرمی سے بچاؤ کو دیکھتے ہوئے پنکھی اور تھنڈے پانی کی ویوستہ کی گئی ہے جس سے یہ بے جبان جو ہیں انہیں بھی راحت مل سکے بیشن گرمی میں گرمی سے پسو کے بچاؤ کے لیے گوونس کے بچاؤ کے لیے بجلی کی اور پنکھوں کی سمجھے بیوستہ کی گئی ہے پینے کے لیے سودھ اور تھنڈے پانی کی بیوستہ کی گئی ہے چھاو پریاب تین شیڈ اور پریاب چھت کی بیوستہ ہے جس کے نیچے ہمیں گوونسوں کو رکھا ہے چارے کے لیے ہرے چارے کی اور بھوسے کی سوکے چارے کی پریابت ہمارے پاس پریابت اگلتا ہے جلادیکاری مہودے کی نرزیشن میں ہم نے جنپد اس طرح پہ جلا مچھالے پہ کانا گوہ سر ایس تھل ویجنور کے نزدیک 29 گراؤنڈ میں ایک ہزار کنٹل بھوسے کا بھوسا بینک ہم نے بنوایا ہے جلادیکاری مہودے کی رہنا سے یہ خبر اور ایہا کے ایروہ کٹرا تھانا چھتر سے ہے جہاں کانپور میں ہوئے بوال کو دیکھتے ہوئے آج سیو مہیند پرتاب سنگھ اور تھانا ادھیاکش رام سہائی پٹیل کے نیترتوں میں چیکنگ ابھیان چلائے گیا چیکنگ ابھیان میں دو پہیا اور چار پہیا واہنوں کو باریکی سے دیکھا گیا اور پورے ایروہ کٹرا کا پیلر بھمڑ بھی کیا گیا جس میں ایروہ کٹرا کے دھرمگروں سے بھی بات کی گئی ساتھ ہی سیو مہیند پرتاب سنگھ نے جنتہ سے اپیل کی آپس میں بھائی چارہ اور سوہرد بنائے رکھنے کی ایروہ کٹرا تھانا چھتر میں پورے پولیس پورت کے ساتھ پیدل مارک کیا گیا تتھا جو بھی دھرمگروں تھے ان سے بارتہ کر کے لوگوں سے سانتیون لوگوں کو سانتیون پرچھا کا ایسا کر آیا گیا تتھا ساتھی ساتھ اپیل کیجئے آپس میں بندھتیون بھائی علیگڑ کے ورلا تھانے علاقے میں پتی کے لیے کھانا نہیں بنانا پتنی کو بھاری پڑ گیا جس کے بعد ناراض پتی نے پتنی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گھٹنا کے بعد آروپی نے خود تھانے پہنچ کا سرنڈر کیا وہی پولیس نے ہتیا میں استعمال کیے گئے کلچ وائر کو بھی برامت کر لیا ساتھی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کیلئے بھی بھی بیچ دیا ہے تھانہ بڑھلہ شیطر کے مدھپور گاؤں سے ایک وقتی کل دنانگ 6 جون 2022 کو تھانہ بڑھلہ پہنچا اور اس نے بتایا کہ اس نے اپنی پتنی کی ہتیا کر دی ہے اس نے بتایا کہ اس کی پتنی سے اس کا جھگڑا چلتا رہتا تھا اور کل کاسونی ہوئی تھی جس کے چکر میں کروڈواش کیا گیا ان مریضوں کا گرووار نوج ان کو نشل کوپریشن بھی کیا جائے گا بیسکلی ہیلتھ آئیس کی ریلیٹڈ ہیلتھ آئیس کی آنکھوں کے موتیابین کالا پانی نجر کم ہونا پردے کی سکریننگ کیمپ پردے کی بیماری آئے کسی کو وہ دیکھ اس کو سمجھت علاج کیا جا رہا ہے اس میں آج موتیابین کی جانچ ہو رہی ہے کالے پانی کی جانچ ہو رہی ہے اور کسی کو دکھائی دینے میں اگر کوئی دور پاس کی چشمے کی جرورت پڑ رہی ہے تو اس طرح کی جانچ ہو رہی ہے آنکھوں کی الرجی بغیرہ کے بارے میں ہم ساری جانچ کر رہے ہیں مریجوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دھوپ سے بچا جائے الرجی سے بچا جائے انفیکشن سے بچا جائے ایک طریقے سے یہ ہے کہ ہم لوگ مریج کو ایڈوکیٹ کرنے کے حساب سے یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں باقی تو سارا نشلک ہے آگرہ کے تھانہ ایتم دولہ میں جنوری مہینے میں گائے بھوئے راشد کے ماملے میں پولیس کو بڑی سفل تحاتھ لگی ہے ایس پی سٹی وکاس کمار نے بتایا کہ تین لوگوں نے مل کر راشد کی 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 تار سے گلہ دبا کر ہتیا کر دی تھی اور ہتیا کے بعد اس کے شریر کو چمبل ندی میں فیق دیا تھا اب مقبیر کی سوچ پر تین ابھی یکتو کو پولیس نے پکڑ لیا ہے شاتیر ابھی یکتو کے پاس سکوٹی اور بائیک سہیت کچھ سکوٹی کیا گیا کڑی سے کڑی جوڑ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے جو ویکتی گائب ہے اور اس مرتی ہو چکی ہے اور اس بات کی پوشتی کے لیے ہم نے جو بھی تین ویکتی اس میں سمبل تھے سمبل میں وید روپ سے سنچالت آلٹرا ساؤن سینٹر کو سواست مہکمے اور پرشاست نے سیل کر دیا ہے سنچالت کے خلاف چھے چھاڑ کی ریپورٹ درج ہونے کے بعد پچھلے دنوں بھی سینٹر سیل ہوا تھا باد میں کتیت ساٹ گارٹ پھر سینٹر کھل گیا تھا آپ کو بتا دے کہ قریب تین مہینے پہلے سنچالت کرانے ہے جس کے بعد ایک بار پھر سی پرشاست نے سینٹر کے خلاف فکار وائی کرتے ہوئے اسے پھر سیل کر دیا ہے سی ایمو سنبھل کے ساتھ ایلٹا سینٹر چیک کیا گیا تھا ابید روپ سے ڈاکٹر وہاں پسکت نہیں ملے نائی تو ڈاکیمنٹس ملا ہے تو اس آدھار پہ اسے آلی گھر میں شورٹ سرکیٹ کے چلتے ٹرانس فارمر میں آگ لگ گئی ماملہ سیویل لائن چھتر کے انونہ ہاؤس کا ہے یہاں شورٹ سرکیٹ کے چلتے ایک ٹرانس فارمر میں آگ لگ گئی آگ کی وجہ سے کئی کار اس کی چپیٹ میں آگ سوچ نہ ملتے ہی موقع پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے شورٹ سرکیٹ کے چلتے ایک ٹرانس فارمر ان تصویروں میں دھودو کر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے چلتے کس چیز کا نقصان ہوا گاڑیوں کے علاوہ لگ بک کتنی دیر آگ رہی لگ بک آدھے گھنٹے آگ فائر رہی ہم لوگ ادھر سے نکل فلحال اس بلٹن میں اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی پرائیم ٹی وی سچ ساہس